مجلس میں بیٹھنے والے کو بھی مجلس میں آنے کے لئے وضو واجب نہیں ہے لیکن کوشش کر کے آئیں کہ وضو کریں مجلس میں وضو واجب نہیں ہے نماز میں واجب ہے یہ فرق کیوں نماز میں واجب کیوں اور مجلس میں واجب کیوں انہیں فرق سمجھا گیا تو آپ کی آوازیں بہت بلند ہو جائیں گی نماز میں وضو اس لئے واجب ہے کہ نماز میں تمہاری تحارت حسین تمہاری تحارت تمہارے ذمہ ہے مجلس میں تمہاری تحارت حسین کے ذمہ ہے اس لئے یہاں پہ بلو واجب نہیں جتنے حضرات آئے ہیں انتعای تقدس کے ساتھ یہ علمین بھی ہیں اور یہ علم بھی شاعر اللہ ہے یہ شاعر اللہ ہے نام اس کا مولا عباس کا علم ہے ویسے یہ علم عباس اللہ کا علم لگ اللہ کا علم لگ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا علم لگ پھر کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا علم لگ تعمیل حکم کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کا علم ہے آپ کو توجہ رہیں گے تو میں آپ کی بہتر خدمت کر سکوں گا یہ اللہ کا علم ہے اللہ نے مصطفیٰ کو دیا تھا مصطفیٰ لے کے بدر میں میدان میں آئے تھے بدر کے میدان میں دو پرچم تھے بدر کے میدان میں دو پرچم تھے پھر کہہ رہا ہوں بدر کے میدان میں دو پرچم تھے نیاد حسین دیکھنا میری طرف بدر کے میدان میں دو پرچم تھے میں رکھ جاتا ہوں یہاں پہ جب تک میرے بہترم جناب مرتضی مہدی صاحب ممبر پر تشریف نہیں لے آتے اتنی در میں امتظار کرتا ہوں آپ بھی ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا میں تو حقیق سزاکر ہوں یہ مبلغ کے ولایت ہیں آپ کو بڑی بہتر انداز میں جی ضرور انشاءاللہ میرے سامنے بہتر انداز میں مولا کی ولایت پہ وہ خوبصورت جملے سنائیں گے آپ کے دلوں کو موتر کریں گے آپ کی سوچوں کو منور کریں گے اور آپ انشاءاللہ معرفت کی بلندیوں پہ بیٹھ کے یہاں مجلس سے رکھ ست ہوں گے توجہ ہے نا آپ صاحب میدار ہیں آپ جب تک بانی صاحب ناظمی ممبر سے ناظمی ممبر کا کردار ہماری مجالس میں بڑا اہم ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اعلان کرتے ہیں تو پھر بندہ بندہ ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے ناظمی ممبر کے اعلان کے بغیر بندہ کھڑا ہو جائے تو بہت بڑا زاکر ہو تو بندے کہتے ہیں زاکر اچھا ہے اے بڑت تمیز کیونکہ ناظمی ممبر نے اعلان بھی نہیں کیا خودی زبردستی کھڑا ہو گیا کیونکہ اس ممبر کا اختیار ناظمی ممبر کے پاس ہے جو ناظمی ممبر کے اعلان کے بغیر ممبر پہ کھڑا ہو جائے بندے اسے بڑت تمیز کہتے ہیں خلافت کے ممبر کا اختیار محمد کے پاس ہے جو محمد کے اعلان کے بغیر ممبر پہ بیٹھ جائے وہ کل بھی وقت تمیز کی آپ کی زندگی ہے سلامت کیا کہنے آپ آپ بلانگر مل کے بولو حیدری کیا کہنے آپ آپ جیئے آپ جیئے سلامت یہ علم بھی اللہ کا علم ہے یہ ذل جنابی اللہ کا اگر سالے کا ناکہ ناکہ تو اللہ ہو سکتا ہے ہونٹنی اللہ کی ہو سکتی ہے تو جو حسین کی سواری اللہ سواری کرتا نہیں لیکن اس کی نسبت اسی طرف کا اس میں اثر بڑھا ہے جو شبیر کی سواری ہے اس میں اثر بڑھا ہے یہ مرتضی محیدی صاحب گلی سے گزر کے آئیں وہ دور ہم نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں وہاں سے گلیوں سے گزر کے آئیں کسی نے نہیں روکا کسی نے لیسنس نہیں پوچھا کسی نے روٹ نہیں پوچھا حالانکہ ہمیں پتا ہے یہ تقریریں کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کبھی حمایت میں کر جاتے ہیں کبھی مخالفت میں کر جاتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں روکا ہم گلی سے گزر آئیں ہمیں گزرنے دیتے ہیں لیکن اگر حسین کا گھوڑا گزرنے لگے تو بندے روک لیتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بات تیہ ہو گئی کہ وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو حسین کے گھوڑے کتابوں کی آواز کرتی ہے آپ کی نمدگ لیں سلامت رہو بہی نولوان سلامت کیا کہنے آپ کے بہت اچھا آپ سننا ہے آپ جیئے ہیں سلامت رہے جتنے میرے محسن بزرگ تشریف فرمائے ہیں یہاں پہ آئے ہی سارے خوشمودی سیدہ کے سارے خوشمودی جناب سیدہ کے لیے آئے ہیں آپ متوجہ ہیں چونکہ یہ سواری میرے مولا حسین کی ہے حسین بادشاہ کا کمال شبیر کا موڈزہ پہ توجہ میرے مولا حسین کے بڑے اجازے ہیں ایک موڈزہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اجازت ہے شبیر کا موڈزہ سنو باقی جتنے میرے محسن انبیاء آپ آئے وہ موڈزے لائے حسین نے موجز نمہ بنائے اور جو اس مجلس میں آیا ہے وہ بھی آج اگر حسین کا زندہ موڈزہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے ایک فکرہ بتا دیتا ہوں وہ اپنے گھر جائے اپنی گلی میں کھڑا ہو حسین کا زندہ موڈزہ دیکھ لے شبیر کا زندہ موڈزہ یہ ہے کہ آج بھی پانچ سال کا بچہ گلی میں کھڑا ہو کہ یا حسین قیدے ساتھویں کوچڑی میں چھپا ہوا یزین بھی باہر آ جاتا ہے آپ کی زندگی سلامت رہو آپ جیو آپ جیو بھئی خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا خدا دنائے اللہ اللہ حسین کا نارے حیدری حسین عاشق ہے اللہ کے یہ مصرے چکے شکر ہے راؤڈ سپیکر تک نہیں آئے آواز کہیں گئی نہیں ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بعض زاکرین بھی پڑ جاتے ہیں ان مصروں کو ہمارے عقائد کا مرکز توحید ہے ہمارے عقائد کا مرکز توحید ہے آپ دو علماء ممبر پہ بیٹھے ہیں جناب عاصم ملائیتی صاحب میرے لئے مشکل ہے جب بڑے بیٹھے ہوں تو بات کرنا ذرا مشکل تو ہو جاتا ہے مجھ سے زیادہ پڑی ہوئی دونوں ہستی ہیں ہمارا عقیدہ توحید کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارا اللہ جسم نہیں رکھتا ہمارا اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا ہمارا اللہ کسی میں سماتا نہیں ہمارے اللہ میں کوئی سماتا نہیں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا فکرہ کہنے کے بعد میں چہرے دیکھوں گا لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جو بندہ نہ بولے گا پھر علی جانے اور وہ بندہ جانے لیکن یہ بات جو یاد رکھنا کہ شمبیر کے ذکر سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی میرا فکرہ سمجھا گیا تو پھر ہر ہاتھ اٹھے گا لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا جو بندے کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا ان سے کہتا ہوں اپنی بات کے پہ پکے رہنا مکرنا نہ پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہوا نظر آئے اسے اللہ مان لے رہا آپ سلامت رہو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے تو یہ عقیدہ توحید میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے مجلس سے اٹھ کے ربائیات پڑھنے والے بھی ذاکرین بھی احتیاط میں ہیں اکثر ذاکرین تو ویسی بڑے محتاط ہیں علماء بھی کتبہ بھی محتاط ہیں ویسے بھی گزارش ہم کرتے رہتے ہیں کہ احتیاط سے ہی چلنا چاہیے